شہرنامہ نے ملک و دنیا کی لیٹس چنندہ خبریں چند لمحوں میں آپ تک پہنچانے کا فیصلہ لیا ہے پیش ہے سمینہ خان کی آواز میں چند اہم خبریں ممبئی منشیات اسکوائٹ ان سی بی کی جانب آج تیسرے دن بھی بولی ووڈ کے ادھاکارہ ریا چکرورتی کے ساتھ پوچھ کچھ کے بعد اسے گرفتار کیے جانے کی اطلاع ہے ذرائع کے مطابق شام پانچ بجے اسے میڈکل جانچ کے لیے لے جایا گیا ادھاکار سشان سنگھ راجپوت کی موت کے معاملے میں منشیات کے زاویے پر تحقیقات کے زمن میں اتوار کو ان سی بی نے ریا چکرورتی کو سمبن دے کر اپنے آفیس میں طلب کیا تھا اور اس کے بعد سے گزشتہ تین دنوں سے اس سے مسلسل پوچھتا جاری تھی واضح رہا ہے کہ ریا کا بھائی شووک چکرورتی اور سشان کے گھر کے مینیجر سیمیول مرندہ اور گھرے لیو مدد پر دیپیش سامن پہلے سے ہی ان سی بی کی تحویل میں ہیں ان سی بی نے ان ڈی پی ایس ایکٹر کے تحت گرفتاری عمل میں انہیں لیا ہے در ایسنا سشان سنگھ راجپوت کے والد ڈاکٹر کےکی سنگھ نے ڈاکٹر سوزین واکر کے خلاف میڈیکل کاؤنسل میں شکایت درج کر آئی کہ ڈاکٹر سوزین واکر سوشان کا معالج تھا انہوں نے سوشان کی ذہنی بیماری کے سلسلے میں بیان دیا تھا اور ادھاکار کو یہ بھی بتایا ہے کہ انہیں بائی پولر خرابی کی شکایت ہے ہندوستان نے چین پر الزام لگایا ہے کہ وہ لائن آف ایکچول کنٹرول پر اپنے فوجیوں کے اشتیال انگیز سرگرمیوں کو چھپانے کے لیے گمراکن بیان دی رہا ہے اور ہندوستانی فوجیوں نے کبھی بھی لائن آف ایکچول کنٹرول سے تجاویز کرنے کی کوشش نہیں کی ہے وزارت دفعہ نے آج ایک بیان جاری کر کے چین کے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے فوجی حقیقی کنٹرول لائن پر اشتیال انگیز سرگرمیاں چلا رہے ہیں ہندوستان نے واضح کیا ہے کہ چینی فوجی لائن آف ایکچول کنٹرول پر جنگیتوں کے حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے جسے ہندوستانی فوجیوں نے بار بار ناکام بنایا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان حقیقی کنٹرول لائن پر تناؤ کو کم کرنے اور صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے پرعظم ہے لیکن چین اشتیال انگیز سرگرمیوں میں ملاقص ہے بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ ہندوستانی فوج نے کبھی بھی ل اے سی پر تجاوزات کرنے کی کوشش نہیں کی ہے اور نہ ہی فائرنگ سمیت کوئی اشتیال انگیز کروائی کی ہے وزارت نے کہا ہے کہ چینی فوجی مہائدے کے خلاف پرزی کر کے اکسانے والی کروائی کر رہے ہیں اتر پردیش میں اب نہیں ہوگا اتوار کو لوگ ڈاؤن نافذ حکومت کا فیصلہ لکنو اتر پردیش حکومت نے اتوار کے دن لوگ ڈاؤن کو فوری اثر سے ختم کر دیا ہے اور اب ریاست میں دکانوں بازار کے ماضی میں اپنے پرانے ہفتے کی چھٹی کے مطابق بند اور کھولنے کا احتمام کیا ہے یہ فیصلہ انلوک فور کی یومیاں ہونے والی میٹنگ کے دوران لیا گیا ہے وزیر اعلیٰ یوگی عادت تینات نے افسران کو اتوار کی مکمل بندی کو ختم کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے ان سے مختلف بازاروں کے پرانے ہفتے وار چھٹی کو بحال کرنے کا حکم دیا جس کے بعد اب تمام بازاروں دکانیں اپنے پرانے شیڈول کے مطابق ہفتے کی چھٹی میں بند ہوں گی سعودی عرب کا جہوری طاقت کے حصول کا منصوبہ جہوری ایجنسی کا انکشاف انٹرنیشنل اٹومک اینرڈی ایجنسی آئی ای اے نے کہا ہے کہ سعودی عرب جہوری طوانائی کے حصول کا منصوبہ بنا رہا ہے اور اس حوالے سے تعاون بھی کیا جا رہا ہے خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق سعودی ٹی وی الاخباریہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اے اے کے سربرا رفیل گروس نے کہنا ہے کہ سعودی عرب جہوری طوانائی میں دلچسپی لے رہا ہے اور ہم اسے مطلوبہ تعاون فراہم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں سعودی عرب کا کہنا تھا کہ جہوری ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے مقاصد پر آمن ہیں جہوری طوانائی سے مطالق سعودی عرب کہہ چکا ہے کہ اپنے طوانائی کے شعبے کو مزید جدت بخشنے کے لیے جہوری طاقت کا استعمال کیا جائے گا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پہلا سعودی ایٹمی پلانٹ کنگ عبدالعزیز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سٹی ریاض کے جنوب مغرب میں واقع ہے اور گوگل ارت کی تصاویر کے مطابق پلانٹ مکمل ہونے کے قریب ہے اور آخر میں ایک حیرت انگیز اور دلچسپ خبر انڈرمیشیا میں کورونا وائرس کی ہلاکت خیز ہونے کے حوالے سے خبردار کرنے کے لیے ڈمی تابوت سڑکوں پر گھومایا گیا ہے حفاظتی لباس پہنے اور ڈمی تابوت تھامے افراد نے جکارتہ کی مصروف سڑکوں پر پریٹ کیا اور لوگوں کو خبردار کیا اس موقع پر ڈسٹرکٹ اہدہ داروں نے شہریوں کو ہیلتھ پروٹوکال پر عمل کرنے پر زور دیا ہے واضح رہے کہ انڈونیشیا میں کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور اب تک ایک لاکھ اسی ہزار کیس اور سات ہزار سات سو پچاس اموات ہو چکی ہیں دوستوں اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور اسے سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن ضرور دبائیں بہت شکریہ